جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہتی بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی کا محافظ آیا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا یعنی ان کی خدمت کر کے انسان کے لیے بہت آسان راستہ جنت کے حصول کا موجود تھا لے کیلئے کہ وہ انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور محروم ہے اس ماہ مبارک کے دوران جیسا کہ متاضر مرتبہ بیان ہو چکا ہے میرے مضامین چھپ چکے ہیں کتاب چاہ موجود ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع میں شاید ہی کوئی حضرات ایسے ہوں جنہوں نے میرے اس کتاب سے کمتالع لکھ لیا ہو یا کم سے کم یہ کہ اس کے مضامین مجھ سے ایک سے زیادہ بار براہ رات نہ سنے ہو کہ اس ماہ مبارک کے دو حصے ہیں بدقسمتی سے بہت قویل عصے سے اس کا صرف ایک حصہ ہمارے ذہنوں نے رہ دیا گیا دین کے معاملات میں زبان اور اس محلال کی وجہ سے تنزل کی وجہ سے بہت سے پہلوں سے ہمارے تصورات میں محدودیت پیدا ہوئی بحیثیت مجموعی ایک رسمیت ایک ریچوالیزم محض ایک ظاہر پرستی کا معاملہ ہوا اور بعد معاملات ایسے ہیں جن سے ان کی روح جو ہے وہ بلکل ختم ہو کر دے گئی رمضان مبارک کے پروگرام کی اصل روح روزہ نہیں بلکہ قرآن مجید سے استفادہ روزہ بھی در حقیقت اس لیے پرستیا لیا کہ قرآن حکیم سے استفادے کی شرط لازم ہے تقوی اگرچہ یہ اپنی جگہ پر حدل لناس ہے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے لیکن انتفاع اور استفادے کے اعتبار سے یہ حدل للمتقین یہ ہدایت ہیں ان کے لیے جن کی اندر تقوی موجود ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے استفادے کی شرط لازم تقوی اس ماہ مبارک میں وہ عبادت فرض کی گئی جس کا حاصل جس کا مقصد جس کی غرض و غائط جس کا نتیجہ تقوی چنانچے پہلی آیت جو ہے بارہا آپ نے سنی ہوگی اس رمضان مبارک میں دی کہ اولین آیت مبارک کا جس نے عبادت سوم کی غائط کو معیم کیا یہ تقوی کی پوجی لے کر جو بھی دن بر روزہ رکھ کر اور اپنے جو بھی حیوانی تقاضے ہیں ان پر اس پدغن کو برداشت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس کو جھیلتے ہوئے اور بھی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے جو بھی رمک تقوی کی ہاتھ آئے اسے لے کر اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور میں اور قرآن مجید کا ترشو ہو قرآن مجید کا نزول ہو تمہارے باطن پر تمہارے ضمیر پر جس کی بہترین تعبیر کی ہے اللہ و اقبال میں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا قرآن مجید تفسیروں کی مدد سے سمجھ میں آنے والی شہر نہیں ہے تفسیریں ہیلپ فل ہیں ممد ہیں اس لفظ کے یہ معنی ہے اس لفظ کی اصل یہ ہے یہ لفظ اس شکل میں آیا ہے لغت ہے سرف و نہم ہے پھر روایات ہیں یہ تمام چیزیں ممد ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت قرآن مجید کا فہم انسان پر اسی وقت کھلتا ہے جبکہ اس کے اپنے دل پر اس کا رجول ہو نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ جبکہ انسان اس جد و جہد میں عاملاً مشغول ہو جائے مشروف ہو جائے کہ جس کی طرف قرآن مجید ذہنمائی کرتا ہے ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے قرآن مجید اپنے آپ کو آپ پر اور منتشف کرے گا اور آگے بڑھیں گے قرآن کے حقائق کا مدید انکشاف ہوگا آگے بڑھتے کلے جائیے اور قرآن مجید اپنے آپ کو ریمین کرتا جائے گا آپ پر آپ کے شعور پر لیکن اگر آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو بس پھر یہ کہ الفاظ اور الفاظ کے معانی اور ستھ ہی تھی بات اور یہ کہ ایک زمانے میں اس کا یہ مطلب سمجھا گیا اور یہ کہ یہ کہ اس کے بارے میں فلان کی رائے یہ ہے فلان کی رائے یہ ہے یہ سب در حقیقت بیٹنگ اباؤکنی بوش والا معاملہ ہے آپ اس کے ارد گرد گویا کے چکر لگا رہے گے وہ جو شہر مانا ہے قرآن حقیم کا اس میں تو گویا کے داخلہ ہی نہیں ہوا اس شخص کا کہ اولاً جس کے اپنے دل کے اندر وہ تقویٰ موجود نہیں تھا جو گویا کے دروازہ کھولنے کے مترابط ہے اس شہر مانا کا اور پھر یہ کہ اس راستے پر عاملن چلنا انسان شروع کر دے تو پھر محسوس ہوگا قدم قدم پر اس کی رہنمائی سامنے آئے گی اس کی حکمتیں کھلیں گی اس کے اندر حکمت اور علم اور معرفت کے جو موتی ہیں جو عاملی رہنمائیاں ہیں وہ منکشف ہوگی تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے قهم کو حاصل کرنے کے لیے اور میں نے ایک روایت اپنے کتاب کے میں درد کی ہے امام غزالی اسے لائے احیاء العلوم میں ان کی بہت مشہور کتاب احیاء العلوم الدین کہ کسی عارف سے ایک استثار کیا گیا قرآن مجید کا ختم آپ اتنے عرصے میں کرتے ہیں وہ شخص تھا کہ جو معرفت کی گہرائی لیے ہوئے تھا اس نے کہا کہ قرآن کا ایک ختم تو میں ہر ہفتے میں کر لیتا ہے وہ جو صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے اور قرآن کریم کا ایک ختم میں ہر مہینے کرتا تھا اور ایک میرا سالانہ ختم ہے اور ایک ختم وہ ہے جس میں میں مشغول ہوں ابھی تک میں اس کی تکمیل نہیں کر سکتا اب یہ درجات ہے جس میں اب تک پوری زندگی مشغول ہے انسان اور نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا وہ ہے تدور قرآن مور و فکر سوچ مچار اس کی جہرائیوں میں غوطہ ذریعہ اس کے اعتبار سے آج تک میں کسی شخص سے واقف نہیں ہوں کہ جتنے یہ احمقانہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ پورے کے پورے قرآن کو بت امام و کمال سمجھ گیا ہے یہ دعویٰ امام راضی نہ کر سکے یہ دعویٰ کشاپ نہ کر سکے صاحب تفسیر کشاپ رمک شریف اور کون کریں کتنے ہی مقامات پر آکر بڑے سے بڑے مفسد کو بھٹنے تیکنے پڑتے ہیں اور واللہ ہو آلم کہہ کے آگے گزرنا پڑتا ہے بات یوں محسوس ہوتی ہے یہ بات میرے سامنے آئی ہے واللہ ہو آلم ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے حقائق مزید ملتشک ہیں اس لیے کہ جیسے کہ حضور کی اس طویل حدیث میں ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ان اشتماعات میں جس میں حضور کے یہ الفاظ مبارک بھی آئے ہیں کہ لا کنقذیر آجائب ہو اس کے آجائب کبھی ختم نہیں وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ اہلِ علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے یہ محسوس کرے کہ بس جو ہمیں لینا کام لے چکے جتنا آدمی آگے بڑھے گا پیاس بڑھتی چلی جائے گا حقائق کی تلاش کا بادہ اس میں اور بڑھتا چلا جائے جہاں سے وہ سرسری طور پر سیکروں مرتبہ گزر گیا کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں آ کر نگاہ جم جائے گی اور آدمی غور و فکر کرے گا اس کی گہرائیوں میں بہت سے سوالات ذہن میں آ جائیں گے اور سوالات کا ذہن میں آنا در حقیقت چین کی ترقی کے لیے ایک لازمی راستہ ہے جب سوال سامنے آتا ہے تو آدمی غور و فکر کرتا ہے سوچ بیجار کرتا ہے تلاش کرتا ہے تفتیش کرتا ہے تب کہی جا کر اس پر علم کا کوئی اور نکتہ ملکشف ہوتا ہے بہرحال اس وقت میں یہ اکر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے اس پروگرام کے یہ دو حصے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کی نرمی ہے اللہ کی یہ شفقت ہے اللہ کی یہ شانِ رعوفی اور رحیمی کا ایک مذہر ہے کہ اس نے دوسرے حصے کو ہر مسلمان پر فرض نہیں کیا دن کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے جو تندرست ہے مقیم ہے مسافر کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے مریض کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے کوئی شخص کوئی ایسا بیمار ہو جس کو شفا کی امید نہ رہی ہو وہ کینسر کی آخری سٹیجز میں ہو وہ ٹی بی کی آخری سٹیجز میں ہو یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے وہ مرض بھی اس قویت کا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے عطیب بات کہ اب وہ تو لائف لانگ پروسس ہے دائیبیٹیز ہے اس قسم کے امراض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے یا کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہے اتنا بوہا یا بوہی عورت کہ اس کے لیے تحمل جو ہے ممکن نہیں ہے اس کے لیے بھی رعایت ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یہ فدیہ بن جائے گا جو رعایت ابتداء میں عام تھی دو توتھے لوگ بھی جو صحت مندر و مقیم ہوں وہ بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے ابتداء میں یہ رعایت تھی کہ وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اگر ندھے کی زیادہ کرنا چاہے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے لیکن پھر جب روزہ رمضان کا فرض ہوا رہے رمضان کا روزہ پھر یہ ریاض حق کر دی گئی اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کی فینس میں نے بیان کی ایسے مریض جن کی شفایابی کی توقع